وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار نے مالی سال دوہزارتئیس چوبیس کا ایک سو پنتالیس خرب حجم کا بجٹ کومی سمبلی میں پیش کر دیا سولہ گریٹ تک تنہاوں میں پینتیس فیصد جبکہ سولہ گریٹ سے اوپر کے تمام سرکاری ملازمین کی تیس فیصد تنہا بڑھا دی گئی ہے وفاقی بجٹ دوہزارتئیس چوبیس میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے ترسیلات زرکی مد میں بھیجی جانے والی حکومت کی مدد سے غیر منقولہ جائیدات خریدے پر موجودہ دو فیصد فائنل ٹیکس کو ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے وفاقی حکومت نے نئے مالے سال میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی شعبے میں برامداد بڑھانے کیلئے انکم ٹیکس کی ریعتی شرعہ جو اشاریہ پچیس فیصد ہے اسے تیس جون دوہزار چپیس تک بڑھانے کی تجویز دے دی گئی ہے وفاقی بجٹ میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے موجودہ اخراجات کی مد میں پیسٹ ارب اور ڈویلمنٹ اخراجات کی مد میں ستر ارب پر مفتص کیے گئے ہیں تعلیم کے شعبے میں مالی معورت کے لیے پاکستان انڈونمنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لائے جانے کی تجویز ہے وفاقی حکومت نے نئے مالے سال کے بجٹ کے لیے سوپر ٹیکس کی وصولی کے لیے تین نئی سلیب متعارف کرانے کی تجویز دی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے قومی سمبلی میں مطارف کروائے گئے فرانس بل کے مطابق فیل وقت اس وقت 15 کروڑ پیسے زائد آمدن کمانے والے افراد پر یکسہ طور پر سوپر ٹیکس لگتا ہے